اللہ علیہ وسلم ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی تبریق اور تحنیت ارز کرتا ہوں اور آپ سب کی جانب سے اپنی جانب سے خانوادے کی جانب سے ملت کی جانب سے اور آپ تمامی حضرات اور ناظرین کی جانب سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں بھی حدیع تبریق اور تحنیت ارز کرتا ہوں آج کا جملہ امام معصوم علیہ السلام کا انتہائی دلچسپ ہے اور انتہائی مؤثر بھی ہے جو ہماری زندگی میں انتہائی کام آنے والا ہے جملہ ہے اور اسے ہم سب غور سے سنے تو زیادہ مناسب ہوگا فرماتے ہیں امام معصوم علیہ السلام اللہم مرزق نفیہ تاعت الخاشعین معبود ہمیں اس روز یعنی جو پندروی تاریخ مہ مبارک رمضان کے دعا ہے اس میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ معبود ہمیں تیرے وہ بندے جو تجھ سے خشوع کرتے ہیں نماز میں تیرا خوف جن کے دلوں میں ہے حالت نماز میں ان کی جیسی اطاعت نصیب فرما اطاعت صرف نہیں بلکہ وہ اطاعت کے جو خاشعین کی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں خشوع کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں گریہوزاری کرتے ہیں وقت نماز اللہ کی بارگاہ میں صرف اور صرف اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں خاشع یعنی جو صرف اور صرف اللہ سے خوف زدہ ہو اسے خاشع کہا جاتا ہے یاد رکھیں کہ خضوع خشوق کے ساتھ جو عبادتیں ہیں وہ بارزش ہیں وہ قیمتی عبادتیں ہیں جو اللہ کے بارگاہ میں خضوع خشوق کے ساتھ انجام دی جائیں وَإِلَّا وَوَا عبادتیں جو بغیر خضوع خشوق ہیں وہ عبادتیں وہ نمازیں بلکل ویسی ہیں کہ جیسے انسانی بدن یا انسانی جسم بغیر روح اور جان کے ہو وہ عبادتیں جو اللہ کے بارگاہ میں عرضش و قیمت رکھتی ہیں وہی عبادتیں ہیں جو صحیح معنوں میں خشوق کے ساتھ ہوں خوف خدا کے ساتھ ہوں توجہ خدا کے ساتھ ہوں اگر اللہ کے توجہ نہ ہو اگر خوف خدا نہ ہو اس نماز میں تو یہ نماز جو کیا ہے نہ مفجد کی چھت کے اوپر جا سکتی ہے اور نہ ہمارے گھر کی چھت کے اوپر جا سکتی ہے اس سے زیادہ جو کیا ہے ہو سکتا ہے چھت تک جائے گھر کے اور مفجد کو پھر واپس آ جائے وہ نماز کے جو بیدون خوش و علاہی ہوں وہ نماز کے جس میں جو کیا ہے اللہ کی خشیت نہ پائی جاتی ہو وہ جس میں اللہ کا خوف نہ پائی جاتا ہو خوشو کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھے یہ خوشو کا تصور یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو یہ ذہن میں بات رہے کہ کس عظیم ذات کے سامنے کھڑا ہوا ہے کس کے سامنے کھڑا ہو کر کے عربادت کا انجام دے رہا ہے لہذا جب یہ سوچ لے گا کس کے سامنے عربادت انجام دے رہا ہے تو یقینا کیا ہے دل خوف خدا میں مبتلا ہوگا دل جہا ہے وہ خوف خدا سے نورانی ہوگا اور پھر اس جہا ہے وہ کیا ہے عقیدت اور اس عربادت کی کیا ہے اللہ کی نظر میں اہمیت ہے انتہائی دلچسپ واقعہ سنیے بہترین واقعہ ہے دلچسپ واقعہ ہے نوجوان خاص اور سے سنیں ایک چخص مولا عمر الممنین حضرت علی بن عبیت علیب صلوات اللہ وسلام علیہ کی خدمت ببرکت میں آتا ہے اور آکے کہتا ہے کہ مولا جو ہے وہ میری جتنی نماز ہوتی ہے سب خضو خشو کے ساتھ ہوتی ہے سب خضو خشو کے ساتھ امام نے سوال فرمائے اسے کیسا خضو خشو کیسا خشو ہوتا ہے کہنے لگا کہ میں نماز میں خدا کے علاوہ کسی کے بارے فیقر نہیں کرتا ہوں درحقیقت جو ہے وہ کیا ہے خضو خشو کا مفہوم یہی ہے کہ غیر اس خدا کسی کو بندہ جو ہے وہ کیا ہے حالت نماز میں یاد نہ کریں کہنے لگا کہ جو ہے وہ غیر اس خدا جو ہے وہ کسی کو یاد نہیں کرتا ہوں یہی ہے خضو خشو ہمارا ہے کیا سو지만 بولار فرمائے کہ ٹھیک ہیں اگر اس کی فکر grit ساتھ نماز پڑھتے ہو تو دو راکت نماز ہمارے سامنے ہوں پڑھ کے دکھاؤ گھر سے س exchanger اگر اسی جو ہے وہ فکر کے ساتھ namاز پڑھتے ہو خیر اس خدا کسی کو جہوں تم یاد نہیں کرتے ہو کسی کی یاد تمہارے دل میں نہیں آتی یہ حالت نماز ہیں تو ایسا کرو گے جہے وہ دو راکت نماز ہیسے ہی ہیجے ہوں ہمارے سامنے پڑھ کے دکھاؤ ایسی ہی دو رکت نماز جائے ہو کیا ہے ہمارے سامنے بھی پڑھو چنانچہ رابی کہتا ہے کہ وہ شخص جائے ہو نماز کے لئے کھڑا ہوا اور دو رکت نماز اس نے پڑھی اور اس کے بعد جائے ہو مولان نے اس سے ایک آتا کہ جائے ہو تم دو رکت نماز پڑھو مگر جائے ہو دو رکت نماز پڑھو گے ویسی جیسی تم کہہ رہے ہو تم تم کو جائے ہو ایک اونٹ جائے ہو کیا ہے تمہیں انعام میں دیں گے چنانچہ نماز پڑھو سنا نماز تمام ہو یا مولا کی خدمت ہم نے نماز تمام کر لی آپ ہمارا انعام دے دیجئے امام علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کون سے اور کس طرح نماز پڑھی اس نے کہا کہ جائے ہو اسی طرح جیسے ہم نماز پڑھا کرتے ہیں بجوز خدا کہ ہم نے کسی کے بارے میں خیال نہیں کیا بجوز خدا ہم نے کسی کے بارے میں کو تصور اپنے ذہن میں نہیں آنے دیا مولا نے کہا کہ سوچ لو خب غور کرو کہ تم جائے ہو نماز میں کچھ اور تو نہیں سوچ رہے تھے نہیں نہیں صرف ہم اللہ کے بارے میں سوچ مولا نے کہا پھر سوچ لو تم نماز کے بارے ہم کچھ اور تو نہیں سوچ رہے تھے جب تک نماز پڑھ رہے تھے امام ہے نا مولا عمر الومنی انسان کے راز اور اس کے دل کی قیفیت سے واقف ہیں امام معصوم ہوتے ہیں امام نے کہا کہ غور کرو کہ تم جائے ہو حالت نماز میں تم صرف اللہ کو ہی سوچ رہے تھے اللہ کے ہی بارے میں جائے ہو کیا ہے تمہارا ذہن کام کر رہا تھے یا کچھ اور بھی سوچ رہے تھے تو کہنے لگا کہ جی بس یہی سوچ رہا تھے کہ آپ جو اونٹ دینے والے ہیں وہ اونٹ جائے ہو کیا ہے کیسا ہوگا سرخ بالوں والا ہوگا یا زرد بالوں والا ہوگا عرب میں جائے کیا ہے زرد بالوں والا اور سرخ بالے والوں کی جائے ہو کیا ہے اونٹ کی قیمت زیادہ ہوتی تھی وہ زیادہ قیمتی ہوتے زیادہ جائے ہو مہنگے ہوتے تھے زیادہ اچھے ہوتے تھے لہذا جائے ہو کیا ہے وہ کہنے لگا صاحب جائے ہو میں نماز میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ جو مجھے اونٹ دینے کا وعدہ کر چکے ہیں جو اونٹ مجھے جائے وہ انعام میں دینے والے ہیں وہ آیا زرد رنگ کا ہوگا پھیلے رنگ کا ہوگا اس کا بال یا جائے وہ کیا ہے سرخ بال کا ہوگا وہ بس یہ سوچ رہا تھا کیا یہ خوزو خوشو حل ہے نہیں حقیقت میں ایسی ہی نماز وہاں کے جو کیا ہے مفجد یا ہمارے چھت کی بلندی سے بھی کیا ہے آگے نہیں جا سکتی اس کے آگے نہیں جا سکتی یہ نماز نماز جو ہے وہ کیا ہے مومن کے لئے میراج ہے نا حدیث موجود ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ایسی نماز مومن کے لئے میراج ہے کہ جس میں ہوا سے پنجگانا مثلا جا ہے وہ پانچ چیزیں جن کے ذریعے سے انسان محسوس کرتا ہے آنکھ کان زبان ہاتھ مسلم اور ایک چیز اور بھی مسلم جا ہے وہ کیا ہے چھٹی حص جس کو کہتے ہیں ہماری جا ہے وہ نماز کا عالم یہ ہے کہ یہ چھے کے چھے حص جو ہے وہ کیا ہے صحیح معنی میں چھے جہاد میں لگی ہوئی ہوتی ہیں تاہینے بھائیں آگے پیچھے اوپر نیچے یہ چھے جہتو اچھے سمتوں میں کام کر رہی ہوتی ہیں جب نماز پڑھنے ہوتی ہیں یہ خینا یہ نماز کیا ہے انسان کے لئے خوشو والی نماز نہیں ہو سکتی اور انسان کے لئے کیا ہے یا مومن کے لئے مہراج والی نماز نہیں ہو سکتی کہ جو انسان کے لئے کہا ہے مومن کے لئے کیجئے نماز مومن کے لئے مہراج ہے خال تو یہ ہے کہ سب جیسے ہی جا ہے وہ نماز کے لئے نیت کیا ویسے ہی جا ہے وہ کیا ہے دفتر ہے زراعت ہے کتی باڑی ہے جاب ہے قسط ہے لون ہے حساب کتاب ہے معاشرہ ہے پرشدار ہیں اولاد ہیں احباب ہیں ان کے بارے میں آدمی کیا ہے فکر مند ہو جاتا ہے یقیناً کیا ہے یہ نماز کیا ہے بے روح ہے بے جان ہے ایسا بدن جس میں روح اور جان نہ ہو یہ ایسی نماز ہے لیکن خاشرین کون لوگ ہیں واقعاً خاشرین کون ہیں خاشرین معصومین علیہ السلام ہے کہ جو مسلح عبادت پر آ جاتے ہیں تو ان کے عشقوں سے جان نمازیں بھیگ جاتی ہیں ان کے عشقوں سے جان نمازیں بھیگ جاتی ہیں وہ اتنا لرستے ہیں وہ اتنا خوفزدہ ہوتے ہیں اللہ سے وہ اتنا ڈرتے ہیں اللہ سے خواہ وہ رسول اللہ کی عبادت ہو یا مول عمر الومنین کی عبادت ہو یا جناب فاطمہ زہرہ کی عبادت ہو یا جناب امام حسن کی عبادت ہو یا امام حسین کی عبادت ہو یا جناب سیدہ سجاد کی عبادت ہو یا بقی آئیمہ کی یہ جب مسلح عبادت پر آتے ہیں تو خوف خدا سے کیا ہے ان کی جان نمازیں بھیگ جاتی ہیں اتنا ہی عشق بہاتے ہیں اتنے آسو بہاتے ہیں خوشو خوشی خوشو کا مرتبہ کیا ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پنجگانہ کی نماز کے دعاوں میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ مابود میں ایسے نفس سے جو پناہ مانگتا ہوں دور بھاگنا چاہتا ہوں جو کبھی سیر نہ ہوتا ہوں جو کبھی بھرتا نہ ہو ایسا تن نہیں چاہیے ایسا نفس نہیں چاہیے جو کبھی جو کیا ہے مطمئن نہ ہوتا ہوں بھی سیر نہ ہوتا ہوں ومن قلب اللہ یخشا اور مابود ایسے دل سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے بھی میں دوری چاہتا ہوں کہ جو کبھی کیا ہے اللہ کے بارگاہ میں خوفزتا نہ ہو ومن علم اللہ ینفع ومن معبود میں ایسے علم سے بھی کیا ہے پناہ چاہتا ہوں کہ جو فائدہ نہ پہنچا سکے جو نفع نہ پہنچا سکے لوگوں کو ومن صلات اللہ ترفع دونوں چیزیں ایسے قلب کے لئے جو لایخشا جو خوف خودہ جس میں نہ پہ جاتا ہے وہ دل نہیں چاہیے یا یہ کہ ومن صلات اللہ ترفع اور وہ دعا وہ نماز بھی نہیں چاہیے کہ جو بلندی تک نہ جا سکے جو عرش آزم تک نہ جا سکے جو بارگاہ معبود تک نہ پہنچ سکے اس نماز سے بھی میں بناہ مانگتا ہوں وہ نماز بھی نہیں چاہیے کہ جو معبود کی بارگاہ تک نہ جا سکے ومن صلات اللہ ترفع کہ وہ نماز کے جو بلندی نہ پہ سکے رفعات نہ پہ سکے وہ نماز بھی نہیں چاہیے ومن دعا اللہ یسمان اور معبود وہ دعا بھی نہیں چاہیے جسے تو نہ سنتا ہو جس کا کوئی سننے والا نہ ہو اس دعا کا مطلب کیا ہے اس دعا کا مطلب ہی نہیں کہ جس کو کوئی سننے والا نہ ہو دعا ہو تو سننے والا بھی ہونا چاہیے دعا ہو تو کیا ہے مستجاب بھی ہو اگر دعا مستجاب نہ ہو تو دعا کرنے کا فائدہ نہیں ہے اگر نماز جائے ہو اور رفعات والی نہ ہو بلندی نہ پار سکے تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر جائے ہو کسی کے علم انفعات بخش نہ ہو تو اس علم کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر جائے ہو کیا ہے دل اللہ کے خوف سے جائے ہو کیا ہے خشیت میں مبتلا نہ ہو تو کہا ہے کہ وہ دل صحیح معنوں میں کسی کام کا نہیں ہے وہ نفس کے جو ابھی سیر رہا ہوتا ہو ایسے نفس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے اگر جملہ یہ بھی انتہائی اہم ہے فرماتے ہیں معصوم علیہ السلام وَشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَتِ الْمُخْبِتِينَ خدا یا ہمیں ان بندوں جیسا جو کیا ہے شمار فرمانا جن کو تُو نے شرح سادر دیا ہے ٹھیک ہے پروردگارہ ہمیں شرح سادر والا جو ہے وہ کیا ہے بنانا شرح سادر کیا ہے شرح سادر یعنی شرح سادر کا اگر لفظ ہی مانا کیا جائے تو کہتے ہیں کہ سینے کا کشادہ ہونا وساد پائی جانی جو ہے وہ چاہیے سینے میں جس سینے میں وساد پائی جائے اسے کہا جائے گا شرح سادر بھلا یا شرح سادر کہنے کو نہیں واقعا صحیح معنی میں شرح سادر جو ہے وہ کیا ہے ایک صفت خاص اور عظیم نعمت اللہ کے جانب سے مومن کے لئے شرح سادر کا جو مالک ہوتا ہے اس کے لئے مسائب و آلام و مشکلات و شدائد و پریشانیاں اسے دل تنگ اور رنجیدہ اور ملول نہیں ہونے دیتے ہیں شرح سادر جس کے ہاں بھی پائے جائے گا اس کا جائے گا کیا ہے دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے مقدراتِ الٰہی پر اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر اللہ کی طرف سے آنے والی بلاؤں کے اوپر اللہ کی طرف سے آنے والے جائے گا ناخشگوار حالات کے اوپر بھی کیا ہے وہ مطمئن رہتا ہے کیونے اس لئے کہ وہ صاحبِ شرح سادر ہوتا ہے شرح سادر کہ جو لوگ مالک ہیں وہ ان سب چیزوں پر کیا ہے رنجیدہ نہیں ہوتے ہیں پریشان حال نہیں ہوتے ہیں مجتریب نہیں ہوتے ہیں شرح سادر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کیا ہے فاقن بندوں کے لئے ایک عظیم حدیعہ ہے یہ اتنا عظیم حدیعہ ہے کہ اس حدیعہ کو اللہ نے اپنے نبی مرسل کو انعیت فرمایا ہے ہمارے اور آپ کے آخری نبی کو یہ وہ کیا ہے انعیت فرمایا شرح سادر اور اس کے ہیمیت کا اندازہ لگایا یہ شرح سادر کی کہ کیا بڑی چیز ہے یہ اللہ کی نگاہ میں یہ کتنی عظیم نعمت ہے جب اللہ نے اپنے نبی کو شرح سادر تو سوال بھی کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغمبر کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا ہے آپ کو شرح سادر کا مالک نہیں بنایا ہے آپ کو وسیل سینے کا مالک نہیں بنایا ہے یہ سوال بتا رہا ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ کیا ہے یاد دلائے رہا ہے نبی کو کہ ہم نے آپ کو کیا ہے شرح سادر کا مالک بنایا ہے پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا کہ بتا یہ شرح سادر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ نور ہے کہ اللہ جو ہے وہ جس بندے مومن کے دل میں چاہتا ہے اس میں اسے نازل کر دیتا ہے اتار دیتا ہے اور پھر اسی کے پرتوں میں کیا ہے روحوں میں کشادگی ہے اور وسات پائی جاتی ہے سینے کا جو ہے وہ کشادہ ہوئی نہیں روح کا کشادہ ہونا سینے کا جو ہے وہ کیا ہے گسترش پانا یعنی روح کا کیا ہے اور پروان چڑھنا پھر پیغمبر پوچھا گیا کہ اس کی کوئی نشانی بھی ہے شرح صدر کیا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے کیا نشانی ہے اگر کسی کو اللہ نے شرح صدر جو ہے وہ انعیت کر دیا ہو کسی کو صاحب شرح صدر بنا دیا ہو تو بتا ہے ہم کیسے پہچانیں گے کہ جو ہے وہ اللہ نے اسے شرح صدر کا مالک بنایا ہے فرمایا ہے کہ شرح صدر کی بے شک نشانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا کرتا ہے اس کے لئے دنیا اور دنیا کے ذرق و برق یہ رنگینیا دنیا کی یہ روشنی آہ دنیا کی اسے کیا ہے اس کے لئے موت تک جانے کا ایک راستہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور اللہ اسے اپنا بارگاہ میں بلا لیتا ہے خلاص یہ کہ شرح صدر جن کے پاس ہوتا ہے ان کے لئے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے مال دنیا کی ذرق و برقی کائنات کی کوئی جہو ان کو غراز نہیں ہوتی انہیں اس بات سے لینا تا نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے مالکان شرح صدر جو ہوتے ہیں وہ کیا ہیں وہ دنیا کے رنگینیوں سے دنیا کے جانے وہ کیا ہے ذرق و برق سے دور ہوتے ہیں محوظ عالم照미 صلعہ علیہ السلام کی زندگی بھی اسی طرح سے تھی دنیا کے ذرق و برق سے کیا ہے وہ دور تھے دنیا کے جانے ہو کیا ہے رنگینیوں سے دور تھے وہ سا نہیں ملدہ تک کیا ہو رہا ہے دنیا میں انہوں نے تو بس اس دنیا میں اللہ کی عطاعت انجام دینی تھی ہر معظم کی زندگی میں شرح صدر کی جائے وہ کیا ہے بہترین دلیلیں موجود ہیں مولا میرال امرین کے شرح صدر کا عالم یہ ہے ہر طریقے سے آپ نے شرح صدر کے اپنی زندگی سے مثال پیش کی ہے ظالم کی بیدہ سے انکار کر کے اپنے جو حق خلافت کے غصب ہونے پر بھی خاموش رہ کر گیا دین کی کمک کر کے دین کی مدد کر کے ہر جگہ پر آپ نے ہر اعتبار سے شرح صدر کا کیا ہے نمونہ پیش کیا ہے جنبی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مولا میرال امرین جو ہے وہ پچاس سال پچیس سالہ زندگی جو ہے وہ خاموشی گزار لیتے ہیں اور کبھی شکوا بھی نہیں کرتے ہیں اور ہر طریقے کے مسائب اور علام کو خندہ پیشانی سے اللہ اور رسول کی مرضی کے لیے کیا ہے قبول کر لیتے ہیں صحیح لیتے ہیں تو شرح صدر کی ہی تو دلیل ہیں اسی طرح جنبی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ شرح صدر کا عالم یہ ہے کہ آپ نے کم سنی میں بھی اٹھارہ مہزر اٹھارہ سال کی عمر میں آپ نے ہزارہ مسئبتیں سہی ہیں ہزارہ مسائب برداشت کی ہیں ہزارہ تکالیف جیلی ہیں مگر کیا ہے کبھی اس بات کا شکوہ نہیں کیا ہے بلکہ اپنی شرح صدر کا جہوہ آپ ہمیشہ اعلان کرتی رہی اور ولایت کے دفعہ میں جہوہ اپنی جان بھی آپ نے دے دی یہ اتنی مسئبتوں کے بعد بھی جہاں کیا ہے ولایتہ میرے المومنین کا دفعہ جہوہ ترک نہ کرنا یہ شرح صدر کی بہترین دلیل ہے امام حسان علیہ السلام کی زندگی شرح صدر کا بہترین نمونہ ہے امام حسان کی زندگی سامنے سے امام کو آ کر کے کوئی کہہ رہا ہے کہ مثلا آپ مومنین کو نوت بللہ زلیل کرنے والے ہیں آپ کی وجہ سے مومنین زلیل ہوئے ہیں پھر بھی امام جہوہ وہ کیا ہے خاندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں امام کو آگے کوئی مسلم جہاں وہ دشنام کرتا ہے کہتا ہے گالی دیتا ہے امام پھر بھی جہاں اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اسے کھلاتے ہیں پھلاتے ہیں اس کے ضرورتوں کو کیا ہے پورا کرتے ہیں اس کے مشکلات کو کیا ہے حل کرتے ہیں اس کے قرضے کو عدا کرتے ہیں اس سے جہاں وہ اچھے سے پیش آتے ہیں کیا ہے شارح صدری تو ہے محمد حسین صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا مدینہ سے لے کرکے کربلا تک پہنچنے میں اور شہادت سے پہلے پہلے سیکھڑو ایسے واقعہ تک جہاں محمد حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے شارح صدر کا جو ہے وہ کیا ہے نمونہ پیش کیا ہے جسے مسائب کے بعد بھی تشمن کی مہمان نوازی اتنے مسائب کے بعد بھی جہاں وہ کیا ہے ہر حملے کے بعد اللہ کو یاد کرنا ہر ضرب کے بعد بدن پر جو لگتی ہو جائے وہ معبود کو یاد کرنا لقائے پروردگار کے لیے پیتاوی کا اظہار کرنا صاحب و انسار و چاہنے والوں کے لاشے اٹھا کے لانا اتنے شہیدہ مرک کے سجدہ شکر ادا کرنا یہ شارح صدر نہیں تو اور کیا ہے ہمیں سیدہ سجاد کا جو کیا ہے امہ صاحب اور آلام کے ماحول میں بھی عبادت الہی انجام دینا صبر کرنا اور ایسا صبر کرنا کا سجدہ سابرین کہلائے اپنے ہی بھائی کے مثال جائے وہ قاتل کو پناہ دینا شارح صدر نہیں تو اور کیا ہے ہر امام کی زندگی میں ہر ماسوم کی زندگی میں شارح صدر کے نمونے موجود ہیں کس طریقے سے شارح صدر کیا ہے کس طریقے سے جائے وہ اس کا نمونہ پیش کیا ہے بے امانکہ آخری جملہ بے امانکہ یا امان الخائفین اے خوف کھانے والے بندوں کی امانگاہ تجھے تیری امان کا واسطہ ہے کہ مارے دعاوں کو قبول کر لیں پروردگار ہی تو ہے جو غفار الدنوب ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے بہت سے بندگان سالح اور مومنین ہیں کہ جو کیا ہے جن کے قلوب جن کے دل ہمیشہ جا ہے وہ اللہ سے خوفزتہ رہتے ہیں باوجود کے ایک جو ہے وہ قہار بھی ہے جبار بھی ہے لیکن کیا ہے امیدیں بھی اسی سے لوگ لگائے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے کہ ہر بندے مومن اور بندے سالح کے یقیدہ کہ خدا کی کیا ہے ذات امنگاہ ہے امیدگاہ ہے بندگان کے لئے بے شک معبود تیری ذات کیا ہے امانگاہ ہے بندوں کے لئے امنگاہ ہے سارے امیدیں تجھے سے ہیں ہمارے قلوب مستریب یہ ہمارے پریشان دل اب وہ تیری بارگاہ میں پہنچ کر کے آ کر کے سکون اور اتمنان کے احساس کرتے ہیں بجوز ذات خدا بجوز بارگاہ خدا کہاں انسان کے لئے پناہ گا ہے محمد بارگاہ رمضان ہے زیافتِ الٰہی کا مہینہ ہے اللہ نے اپنے تیسرخانِ نظمت پر ہم سب کو طلب کیا ہے ہم سب کو بولایا ہے ہم سب کو مدعو کیا ہے نہ جانے کتنے لوگ پار سال محمد بارگاہ رمضان کی نظمتوں سے مستفیض ہو رہے تھے عبادتوں کو انجام دے رہتے ہیں اطاعتیں انجام دے رہتے ہیں مگر آج وہ نہیں ہیں وہ زیر زمین چلے گئے دفن ہو گئے ان کا وجود ختم ہو گیا لیکن الحمدلیلہ ہم زندہ ہیں اللہ نے پورا شعب ماحول میں بھی پورا شعب دور میں بھی ہمیں زندہ رکھا ہے توفیق دی ہے اس کی بارگاہ میں روزے رکھ سکیں عبادتیں کر سکیں تلاوتیں کر سکیں دین کی باتیں پہنچا سکیں دین کے کام کر سکیں اچھی باتوں کو سن سکیں اچھی باتوں کو سنا سکیں ہزارہ احسان آتا لیکن صرف اگر اسی ایک احسان کی طرف میں توجہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے رہ جائیں کہ معبود تو نے اتنا بڑا کرم کیا تو نے اتنا بڑا احسان کیا جب دنیا کے بہت سارے لوگ تیری نعبادتوں سے تیری جائے ہو زیافتوں سے نعمتوں سے محروم ہو گئے ہیں لیکن ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے معبود کے دونہ ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر کے تیری اطاعت اور عبادت کر سکیں معبود ہم سے جو ہو سکتا تو ہم نے تیری بارگاہ میں پیش کیا اور پیش کرتے رہیں گے تیری قوت و قدرت اور تیری جائے ہو نعمت کے عوض میں تیرے رحمت کی عوض میں ہم سے جو ممکن ہو سکے گا مابود ہم تیری بارگاہ میں حاضر کرتے رہیں گے بس دعا یہ ہے مابود کہ ان نورانی کلمات کے صدقے میں معصومن علیہ السلام کے صدقے میں بالخصوص جناب ایمان حسن مجتبا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی شب ہے جس عظیم المرتبہ شخصیت کی عظمت و جلالت کا باستہ ہے مابود ہم سب کو عمال سالحہ اور نیک افعال کی توفیق انعیت فرماؤں ہماری جو بھی عبادتیں ہیں ہماری جو بھی عمال ہیں ہماری جو بھی جائے گوے عبادتیں ہیں یہ جو کچھ بھی مابود تیرے لیے ہیں سب کو شرف قبولیت انعیت فرماؤں جو لوگ بھی تیرے دین کے لیے پیغمبر کے شریعت کے لیے معصوم انعیت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے کام کر رہے ہیں مابود ان کی توفیقات میں اضافہ فرماؤں بالخصوص ہمارے ساتھ جو ٹیم جڑی ہوئی ہے جو ان پورے آزا کے ٹیم ان کی توفیقات میں اضافہ فرماؤں ان کی خدمات کو قبول فرماؤں ساتھی ساتھ ہماری خدمت بھی مابود قبول فرماؤں اور توفیق دیکھم زیادہ زیادہ تیرے دین کی ترویج اور نشر و اشعاد کر سکے اور بہت سارے لوگ جو اس وقت ہم کو دیکھ رہے ہیں یہ بعد میں سنیں گے معبود ان سب کے عبادتوں کو ریاضتوں کو ان سب کے تصویحوں کو ان سب کے جتنی بھی جو امرے معبود عبادتیں سب کے شارف قبولیتیں انہیت فرماؤں اعتبات عالیات روزات مقدسات کو محفوظ فرماؤں ولماء علام وراجع کرام کو محفظت فرماؤں ملے اللہ نمریز ان کو شفاق عمل وراجلہ انہیت فرماؤں امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ہم سب کے ان کے مخلص عوان وانسار میں شمار فرماؤں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیو العليم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوه الذین آمنوا سلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ